بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ چند دن پہلے پرائیم منسٹر آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ ریجسٹرڈ فری لینسر کے لیے ٹیکس کی ریشو جو ہے وہ زیرو ہوگی یہ فری لینسر کون ہے اور زیرو ٹیکس کی شرح کیا ہے اس پہ آج ہم ان ڈیٹیل بات کریں گے آپ جانتے ہیں کہ زمانہ بڑی تیزی سے ڈیجیٹال آئیزیشن کی طرف جا رہا ہے کام کرنے کے طریقے سمارٹ ہو رہے ہیں اور جو لوگ انٹرنیٹ کمپیوٹر لیپ ٹاپ پہ بیٹھے کام کر رہے ہیں وہ فائیور کے ساتھ ہو اپور کے ساتھ ہو فری لینسنگ کا پلیٹ فارم ہو یا یوٹیوب چینل سے کمائی کر رہے ہوں یعنی بیرونے ملک ڈالروں کی شکل میں وہ کمائی اپنے ملک میں لاتے ہیں تو اس کے لیے کوئی بقیدہ انفرسٹرچر موجود نہیں تھا قوانین موجود نہیں تھے جن لوگوں کا یوٹیوب چینل ہے جو فری لینسنگ سے پیسہ کمارے ہیں جو فائیور اپ ورک پہ کام کر رہے ہیں ان کو پتا تھا کہ بینکوں میں کتنی مشکلات ہیں آپ بینک میں جائیں انہیں بتائیں کہ میں بطور فری لینسر کام کر رہا ہوں میری یوٹیوب سے جو ہے وہ ہر مہینے اچھی خاصی انکم آتی ہے آپ میرا اکاؤنٹ کھول دیں تو وہ کوئی بھی بینک ہو پاکستان والے وہ اس پہ راضی نہیں تھے نہیں جی ایسے آپ کا کوئی بینک اکاؤنٹ نہیں کھولے گا اگر کھولے گا تو نارمل ایک بینک اکاؤنٹ کھولے گا اس پہ سارے رول ریگولیشن ہوں گے اور اگر وہ بینک اکاؤنٹ کھول جاتا ہے مثلا آپ یوٹیوب سے فائیور سے فری لینسنگ سے یا کسی بھی پلیٹ فارم سے انٹرنیٹ کے ذریعے کمائی کر کے جب منتھلی انکم اپنے بینک میں ٹرانسفر کرتے تھے تو اچھا بلا ہزاروں کے حساب سے چارجز پڑتے تھے ٹیکس کٹ جاتا تھا فرض کریں کہ میں کوئی بھی بزنس کر رہا ہوں جاب کر رہا ہوں میں آر ریڈی جو ہے وہ ٹیکس پیر ہوں میرے پاس انٹی این نیشنل ٹیکس نمبر ہے میں سال کا جو ہے وہ برپور ٹیکس اپنے ملک سے جتنی بھی میں کمائی کر رہا ہوں وہ میں ٹیکس دے رہا ہوں لیکن وہ ریونیو وہ پیسہ جو فرض کریں میں یورپ میں کسی فرم کے ساتھ کام کر رہا ہوں ایمازون کے ساتھ امریکہ میں کام کر رہا ہوں یا میں نے اپنا یوٹیوب چینل بنایا ہوا ہے اس سے مجھے کمائی آ رہی ہے وہ میری سیکنڈ انکم ہے جو ادر سورسز سے آ رہی ہے جو تھرو انٹرنیٹ آ رہی ہے میں آر ریڈی اس ملک میں جتنی کمائی کرتا ہوں اس پہ میں برپور ٹیکس دے رہا ہوں تو کیا پھر میں دوبارہ اس آمدن پہ پھر ٹیکس دوں گا اسی پہ پرائم منسٹر آف پاکستان نے یہ اعلان کیا ہے کہ جتنے پاکستان کے اندر ہماری یوتھ ہیں پڑے لکھے لڑکے لڑکیاں ہیں جو فری لینسر ہیں جو فائیور پہ کام کر رہے ہیں اپورٹ پہ کر رہے ہیں ایمازون کے ساتھ اون لائن بزنس کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو یوٹیوب جو دیگر ذرائے ہیں ان سے آمدن کمارے ہیں ان کو صرف کرنا یہ ہے کہ وہ گورمنٹ آف پاکستان کے ساتھ ریجسٹرڈ ہوں گے اپنا وہ بتائیں گے کہ میرا یوٹیوب چینل ہے یا میں فائیور پہ آپ ورک پہ کام کر رہا ہوں وہ ڈاکومنٹیشن آپ کسی بھی فورم پہ کام کر رہے ہیں وہاں سے آپ کو سیٹیفکیٹ مل جاتا ہے اگر آپ ریجسٹرڈ ہیں وہاں آپ کی آئی ڈی بنی ہوئی ہے آپ کو منتھلی انکم آ رہی ہے وہ پروف آپ نے دے کہ گورمنٹ آف پاکستان کو ریجسٹرڈ فری لینسر بننا ہے اس کے بعد آپ کی منتھلی انکم دس لاکھ رپے ہو پانچ لاکھ رپے ہو پچاس لاکھ رپے ہو یا بیس کروڑی کیوں نہ ہو آپ کا ٹیکس جو ہے وہ ریشو زیرو رہے گی یہ ایک بہت بڑی فسیلٹی ہے جو گورمنٹ آف پاکستان نے دی فری لینسر کو دی انیبلرز کو دی سب کو دی کہ اس سے جو ہے وہ برپور فائدہ اٹھایا جا سکے اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا کے ایڈوانس ممالک تو پہلے ہی بہت زیادہ ہم سے آگے ہیں وہ کام کر رہے ہیں امسایہ ملک انڈیا کی مثال لے لیجئے کہ وہ اپنی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بھی اس نے آئی ٹی کے ساتھ لنک کیا ہوا ہے وہاں سے وہ سالانہ تقریباً سو ارب ڈالر کمارے ہیں اسی طرح پورے ملک میں ان کے جتنے فری لینسر ہیں جو انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے ایمازون ہو یوٹیوب ہو فائیور ہو اپ ورک ہو یا دیگر پلیٹ فارم ہو جہاں وہ کام کر کے اپنی سکلز کے ذریعے مہانہ جو ہے ارب ڈالر ملک کو کما کر دے رہے ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کی جتنی ایکسپورٹس ہیں انہیں اگر آئی ٹی سے جوڑا جائے انٹرنیٹ کے ذریعے ان کی پوری دنیا میں ڈیجیٹل فرض کریں مارکیٹنگ کی جائے تو پھر کیسا ہے مثال کے طور پہ پاکستان کا پنک نمک ہے پنک سالٹ جیسے کہتے ہیں اگر میں اس پورا پاکستان اسے بطور ڈیجیٹل آئیزیشن کے طور پہ ڈیجیٹل مارکیٹنگ اس کی کرے پوری دنیا میں تو صرف میں آپ کو یقین سے کہہ رہا ہوں کہ ایک پنک سالٹ میں ہم سالانہ عربوں ڈالر کما سکتے ہیں جب آپ اپنی ایکسپورٹس کو آئی ٹی کے ساتھ جوڑتے ہیں تو یہ ایکسپورٹ پوری دنیا میں بہت زیادہ جو ہے آسانی کے ساتھ ڈیلیور بھی کی جا سکتی ہیں اور ایک بہت بڑا ریونیو آپ کما سکتے ہیں ایک مثال دے کے آپ کو بات سمجھاؤں گا ایمازون جو ہے امریکہ کی سب سے بڑی اون لائن اشیاء فروخت کرنے والی کمپنی ہے یہ وہ کمپنی ہے جس نے پورے یورپ کے اندر امریکہ کے اندر بڑے بڑے فیزیکل چلتے ہوئے سپر سٹورز کو بٹھا دیا ان کے کاروبار کو ٹھپ کرا دیا اسی طرح پھیلتے پھیلتے یہ کاروبار پوری دنیا کے اندر چلا گیا آج ایمازون کے جو بانی ہیں جیف بیزوز دنیا کے پہلے دس امیر ترین افراد کی لسٹ میں شامل ہیں آپ ان کے احساسے جو ہیں وہ اربوں ڈالر کے ہیں اندازہ آپ خود لگا لیجئے تو یہ ایک آئیڈیا تھا کہ اگر بزنس کو آن لائن طریقے سے چلایا جائے جیسے اوبر آن لائن کیب یا ٹیکسی سروس ہے اس کی پوری دنیا میں اپنی ایک بھی ٹیکسی نہیں چلتی لیکن اسٹریلیا سے لے کر سعود افریقہ تک سعودی اریبیا تک پورے یورپ میں اور امریکہ میں کروڑوں گاڑیاں جو ہیں وہ روڈوں پر ہیں اور سالانہ جو ہے کروڑوں اربوں ڈالر اوبر ایک جگہ پہ بیٹھے ہوئے کمار ہیں وجہ کیا ہے سارا کاروبار انٹرنیٹ پہ ہیں آن لائن ہیں آپ نے آن لائن ہی گاڑی بک کرنی ہے آن لائن ہی آپ کی کیب آپ کے گھر آ جائے گی آن لائن آپ کا بل جنریٹ ہو جائے گا ڈرائیور کے پیسے اس کو مل جائیں گے منافع کچھ ٹونٹی فائیو پرسنٹ اوبر کمپنی کو چلا جائے گا یہ ہے آج کی ڈیجیٹل دنیا تو اسی کو مد نظر رکھتے ہوئے گورنمنٹ آف پاکستان نے ایک بہت بڑا انیشیٹیو لیا جس سے جتنے فری لینسر ہماری سپیشلی ساری یوتھ تھی جو انٹرنیٹ پہ کام کر رہی تھی جو سکلڈ لوگ تھے ان کے لیے اب ایک راہ اموار ہو چکی ہے قوانین بن جائیں گے کہ آپ بیرونے ممالک یورپ یا کسی بھی دیگر ایون امسایہ ملک سے جتنی تھرو انٹرنیٹ آمدن کر کے اپنے ملک میں لائیں گے چاہے آپ یوٹیوب سے کیوں نہ کمائی کریں وہ ساری انکم آپ کی نہ صرف لیگلائز ہوگی بلکہ ٹیکس فری ہوگی تو یہ اقدام ایسا ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں فری لینسر ہمارے جتنی یوتھ ہیں ینگ لڑکے لڑکیاں ہیں جو کام کر رہے ہیں ان کے اندر ایک خوشی کی لہر دھوڑا دی ہے اور یہ ہونا بھی چاہیے تھا میں نے آپ کو ابتدا میں ہی عرض کی تھی کہ جو لوگ اس کاروبار سے انٹرنیٹ یا ہون لائن طریقے سے پیسے کمارے ہیں ان کے لیے بینکوں کے اندر بڑی مشکلات تھی اور جب پیسے ملتے بھی تھے محنت کار کے مہینے بعد تو اچھا بلا بینک والے اپنے چارجز کارٹ لیتے تھے اب اگر فرض کریں کسی نے مہینے کا پانچ لاکھ روپیہ یوٹیوب سے کمایا تو وہ پانچ کا پانچ ہی آپ کی اکاؤنٹ میں آئے گا اسی طرح سال میں اگر آپ نے ساٹھ لاکھ کمایا تو آپ کی ساری آمدن ٹیکس فری رہے گی یہ تھا دوستو آج کا ایک خاص میسج مجھے امید ہے کہ آپ سب فری لینسر کو تو یہ بات پہلے سے ہی پتا ہے اور سمجھ بھی ہے جو لوگ اب فری لینسنگ پہ کام کرنا چاہتے تھے ان کے لیے یہ ایک بہت ایسن اقدام ہے آپ اپنے فیڈ بیکس قیمتی آرہا اور خوبصورت کمنٹس ضرور چھوڑیے گا آپ سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ